دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریسکان ایک ایسی خبر سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جو آپ کو اترپردیس میں چل رہے جنگل راستے تو روبرو کرائے گی ہی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائے گی آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جو لوگ رات دن وکاس وکاس چلہ رہے ہیں وہ پانی نکاسی کے لیے نالیاں تک بھی نہیں بنا پائے ہیں اور پانی نکاسی نہ ہونے سے بیس سال کی ایک لڑکی کی گھر میں گھس کر نیرمام طریقے سے ہتیا کر دی جا رہی ہے ساتھ ہی اس خبر کو دیکھ کر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جو لوگ ابھی تک کاروباری بیاپاری مانے جاتے ہیں گفتہ بندھو وہ بھی اتر پردیس میں نیرمام طریقے سے ہتیا کانڈ کو انجام دے رہے ہیں تو آپ کے ان تینوں سوالوں کا جواب بستار سے دیں گے بولتیوی تصفیروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں چلتے ہیں خبر کی طرف خبر کی شروعات ہوتی ہے اتر پردیس کے فتحپور زیلے سے فتحپور زیلے کا صدر تھانہ ہے صدر تھانہ ہر زیلے میں اس تھانے کو کہا جاتا ہے جو شہر کا تھانہ ہوتا ہے یہ دلی کا صدر بازار نہیں ہے کہ صدر بازار تھانہ تو صدر تھانہ اسی کو کہا جاتا ہے یا شہر کوتوالی اسی کو کہا جاتا ہے جو شہر کا تھانہ ہوتا ہے جہاں پر ایس پی بیٹھا ہے جہاں پر ڈی ایم بیٹھا ہے تمام عدیقاری وہاں پر بیٹھے ہیں اسی تھانے کے چوکی ہے آبو پولیس چوکی پولیس چوکی کے پیچھے گھار ہے وہاں پر ایک لڑکی کو دین دہڑے گھر میں گھس کر بے رہمی سے قتل کر دیا گیا اس کا گلہ کار دیا گیا یقین نہیں آرہا ہے تو اس کے بھائی کی زبانی سن لی لیے ملے ہیں جو لڑائی اڑائی اوپا سے گالی آلے تو ہم کہنے لگے کہ پانی بھار آئی تو ہم نے کہا کہ پائی پائی تو نہیں بندہ ہے تو دیکھے تو پائی بند تھا اُس میں کپڑا اپلٹھے سیتے تو ہم نے کہا کہ وہ جائے کہ اُس میں وہ ڈال دو ڈنڈا تو پانی نکل جائے گا تو پانی ڈالے تو ہم کو لگتا ہے یہ لوگ گالی بھار جائے کہ ہمارے اندل پانی آرہا پانی دکھائی ایک دیہو پانی بھالا تو پانی دکھائی ہے اس کے بعد بھولا تھا پانی بھولا تھا ... پرموت مال گفتہ، ہریم گفتہ، مرنس گفتہ، ان کی وہاں بھائی۔ آج ہم جائسے آئے ہم دیکھیں کہ غلطن کٹی تھی اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہم لوگ گئے تھے اپنی بہن گیاں ان کے بہن وہ ختم ہو گئے تھے تو گھر پر کون کون پاپا تھے اور چوٹیوالی بہن کی پاپا باہر تھے کیا پاپا دکان لگاتے ہیں ہمیں آروپ کس کے سن میں آ رہا ہے آروپ ابھی ہم بتاتے ہیں خود ہی معلوم چلے گا ابھی ہم کو نہیں پتا اور بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو اس کے پتا کی زبانی بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم نے اس کو بانوا دیجئے ہم نے اس کو بانوا دیا ہم نے اس کو بانوا دیا آج کیا ہوا آج تو ہم جائبے نہیں ہوں کیا جانکاری ملی تھی کہ ہم نے جانکاری ملی کہ ہم نے جانکاری ملی کہ تمہارے بخشوں کی گردن کاری तیکھا پہ کون نہیں تھا کیا ہم میں ہمارے نے لڑکا تھا نہ اوڑٹ ہی وہاں الہاب آخ سلے گئے الہاب آخ سلے گئے کب سے کس پس سے کس مت سے جانکار رہا ہے ہم جب ہری اوم انہوں نے خود گوہ سن لیا آپ نے پیتا بھی بتا رہے ہیں اور بھائی بھی بتا رہا ہے کہ کیسے ان کی بین جس کا نام سرسوٹی گپتا تھا کو موت کے گھار بتار دیا گیا بتائیں اتر پردیس میں رام راج چل رہا ہے اور سرسوٹی گپتا کو گھر میں گھسکار اگر قتل کر دیا جا رہا ہے تو رام راج کے دعوے کرنے والوں پر سوال اٹھانے چاہیے کیا نہیں چاہیے کیونکہ میں کوئی بھمپو میڈیا کا دلال چاٹوکار دنگائی پترکار نہیں ہوں خبر کو خبر کے طریقے سے آپ کو روبرو کرانا میری پترکارتا کی ذمہ داری بنتی ہے سرسوٹی کا قتل رام راج میں کتنی بڑی ہیڈنگ ہونی چاہیے خیر جانے دیجئے کل ملا کر آپ نے سن لیا باپ اور بھائی کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اب یہاں کے ایس بی کی زبانی کچھ کہانی سن لیجی ملی سورسی یوکتی کی کاردار ہتھیار سے کلہ اور چہرے پہ وار کر دی گئی ہے ملیوں میں سے بھی اس پہ دلائی جا رہی ہے اس کا آپ سکرانہ وار بھی کریں گے پرثم دستیا اس میں جسے کہ ان کے گارجیان ان کے ممی اور بھائی تو نہیں تھے وہ پریاغ راہ جہے گئے تھے بادرک چھلے لگاتے ہیں گری پیٹی ہیں وہ چھلا لگانے گئے گئے ممی اور لڑکے جب وہاں سے لوٹ کے آئے ہیں پریاغ رہاں سے کہ وہاں جیسا ہے کہ اپنی پیوز آدم پہ حرکتہ رہا رہا ہے ان کا پڑوس میں بتا رہی ہیں کہ پڑوسی سے پانی کو نکالنے کے لیے یا مکان کو لے کرتے کی بیوات تھا ہالانکہ سائد کلین لوگوں میں سمجھتا بھی ہو گیا تھا آپس میں نالی کا بیوات تھا وہ پانی نکالنے کا بن بھی گیا تھا لیکن ٹھیک ہی سن لیں آپ نے یہاں کے ایس پی کو آپ کو تینوں سوالوں کا جواب بل گیا ہوگا اتر پردیس میں کس قدر جنگلہ چل رہا ہے کہ پلیشوکی کے پیچھے گھمیں گز کر ایک لڑکی کو دن دھاڑے موت کے گھاٹ اتارا جھا رہا ہے یہ ایک لائن کلیر ہو گئی دوسری لائن یہ کلیر ہو گئی کہ جو لوگ وکاس کے دعوے کر رہے ہیں وہ پانی نکاسی کے لئے نالیہ تک نہیں بنا پا رہے ہیں اور پانی نکاسی نہ ہونے سے آپس میں بیوات ہو رہے ہیں اور لوگ اتنی بہرے میں سے قتلیام کو انجام دے رہے ہیں تیسرا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ جو لوگ کاروباری بیپاری کہے جاتے تھے گپتہ بندو وہ بھی کس طریقے سے اب اتر پردیس میں وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں ہم دندہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ بھی ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو اس جاتی کے لوگوں کو لوگ لالا جی کہتے ہیں بنیاں کہتے ہیں یہ لوگ لڑنے والے نہیں ہوتے صرف کاروباری بیپاری مانے جاتے ہیں لیکن اتر پردیس میں انہیں بھی پتا ہے کہ تھانا پلیسوں کی جانے سے کچھ نہیں ہوگا انصاف خود ہی کرنا پڑے گا اس لئے ہم لوگ روزانہ آپ کے سامنے اتر پردیس کے جنگل راہ سے جوڑی خبروں کا تازہ بلیٹین رکھتے ہیں وہ خبریں آپ کو بتاتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اتر پردیس کے قانون بیوستہ کس قدر خراب ہو چکی ہے اور اپرادیوں کا بول بالا کس قدر ہے اور پلیس کس قدر بونی بن چکی ہے بنے رہیے گا دھکڑ خبر کے ساتھ کیونکہ کچھ اور خاص خبروں سے ہی ہوئیں آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے جب تک دکان چل رہی ہے تب تک فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چنل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جانزر